اپنی پیوی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ گننے میں گزار دیتے ہو وہ تمام مجلس ایک طرف ہیں اور آپ کا یہ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ بیٹنا ایک طرف خدا کی قسم اس کا آج رہا ہمیں اور آپ کو ملے گا اس کا بدلہ ہمیں اور آپ کو ملے گا خاموشی خاموشی رکھیں آپ کو کرسیاں چھوڑنے کو بولا ہے شور کرنے کو نہیں بولا خاموش رہیں اور بات سنیں اور کوئی بات سمجھ میں آئے تو پیغام لے کر کے اٹھیں یہاں سے جائیں تو پیغام لے کر کے جائیں میں نے کہا تھا کہ یہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نوکہ فراہم کرتا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو یہ مواقع دیتا ہے کہ ہم دیکھ سکیں کیا ہماری زندگی آقا کی تعلیمات کے عین مطابق گزر رہی ہے کہ نہیں گزر رہی ہے اور یہ کیسے معلوم ہو کہ ہماری زندگی آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق گزر رہی ہے کیسے معلوم ہوگا کیسے پتا چلے گا جس طریقے سے جب بدن میں کوئی الجھن محسوس کر دے ہو جب بدن میں کوئی تقلیم محسوس کر دے ہو جب بدن میں کوئی پریشانی محسوس کر دے ہو جب اپنے ہاتھوں کی کرماہت کو محسوس کر دے ہو جب چھوٹی ہوئی ناک کو محسوس کر دے ہو دوکٹر کے پاس جاتے ہو اور جا کر کے کہتے ہو دوکٹر جی بتائیے میرا بدن کیوں گرم ہے دوکٹر جی بتائیے میرے پیک میں کیوں درد ہے دوکٹر جی بتائیے میرے دماغ میں کیوں درد ہے دوکٹر جی بتائیے میں اتنا پریشان چوں ہوں تو کیونکہ دکٹر جانتا ہے آپ کے بدن کی ہر ہر چیز کو جانتا ہے دکٹر نے پڑی ہے آپ کے بارے میں آپ کے بدن کی تمام تکلیفات کو جانتا ہے اسی وجہ سے آپ دکٹر کے پاس جانتا ہے یا کوئی اور وجہ ہے دکٹر کے پاس جانے کی بھئی دکٹر کے پاس کوئی خوشیخہ بھی جاتا ہے کوئی سیر و تفریق کے لیے بھی دکٹر صاحب کے پاس جاتا ہے کہ آج گھومنے کا من کر رہا تھا دکٹر صاحب آپ کے پاس آگیا کوئی کہتا ہے نہیں کہتا اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ مجھے مقصد دیا گیا ہے اور مقصد یہ ہے کہ مجھے دکٹر سے اپنا علاج کرانا ہے مقصد یہ ہے کہ مجھے دکٹر کو اپنا بدن دکھانا ہے مقصد یہ ہے کہ مجھے دکٹر سے دعائی لینی ہے ایک اسی طریقے سے اگر آپ کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہو اگر آپ کی زندگی رب کی نافرمانی میں گزر رہی ہو اگر آپ کی زندگی کو قلب سکون نہ مر رہا ہو تو آج آئیے گا مسجدوں میں مسجد کے امام سے پوچھئے گا کیوں ہماری زندگی اسلام کے مطابق نہیں گزر رہی ہے پہنچ جائیے کسی علم کے پاس اور پوچھئے گا اے علم دین ہمیں بتاؤ کہ ہماری زندگی اسلام کے مطابق کیوں نہیں سو اللہ رب العزت کا یہ احسان و کرم کہ اللہ رب العزت نے ہمیں علماء کی مجلس فراہم کی یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام و اکرام اس لیے جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں تو تمہیدی گفتگو کرنے کے لیے یہاں پر آ گیا تھا اصل پروغرام اب انشاءاللہ شروع کر دیا جائے گا آپ حضرات نے محبتوں سے سنا وقار کے ساتھ سنا آپ حضرات کے سکون کو داد دیتا ہوں آپ اسی طرح سے بیٹھے رہیں انشاءاللہ ہمارے مہمان مکرم جناب حضرت مورنہ اسجد رحمانی صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں وہ نظامت کے فرائض انجام دیں گے انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے مہمانان عظام تشریف لیں شزاکت